ہمارے سامنے جو تصویر ہمارے عظیم ملکیاں ہمارے سامنے پیشنی جارنگی میں ہر دیوان مالا کیا تو بس نے اپنی زندگی میں یا پھر کچھ منٹ نکال کر کچھ وقت دائم پاس کرنے کی طرز سے اس طاپی پر گفتبو کر لے تو سمجھے گا کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا ہاں بھائی میرے سینے میں بھی امت کا درد گئے میرے سینے میں بھی مدارس سے محمد ہے میرے سینے میں بھی اللہ کے قرآن کی عصبت ہے میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ پر بات آئی ہے یقیناً ہمارے لیے یہ پریشان کن ہے اس پر بھی ایسا بھی تبصرہ اگر کر لے جو کابی حق تک امید کی جا سکتی گئے کہ الحمدللہ ایمان جی جنگالی کا کچھ حصہ نہیں ہمارے سینوں میں پاکی ہے ورلہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے مدارس اسلامیہ پر جہاں پر بات آئی ہے کتنے مسلمان نے جو کہہ رہے ہیں کہ باقی یہ ہمارے علماء کی خلطی ہے مولویوں کی خلطی ہے انہیں مدل سے ایسے چلانا چاہیے تھا انہیں ایسا کرنا تھا کاش کہ پہلے سے ہی اسکونی تعلیم کو مدل سے یہ بھی سابر شامل کر لیتے ایسی گفتگو کرنے والے ایسی رائے پیش کرنے والے مسلمانوں کی تعداد آج کی تاریخ میں مہت سیادہ ہے آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ نانی میں جہاں تک اس کمزور بندے نے جو تجربہ کیا ہے ان حالات کا اس پر میں گباہ ہی دیتے ہوئے یہ حلوات آپ کے ساتھ میں کہنے کی جورت اور حمد کرنا رہا ہو کہ ایسے علفاظ کہنے والوں کی مسلمانوں کی تعداد آج بہت زیادہ ہے آج علماء پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انشاءت برنایا علماء ورزت الانبیاء علماء انبیاء کے باری سے ان پر اگلیاں کھانے کے انہیں ہماری قوم تیار نے کیا تمہیں اس بات تا قیام نہیں آتا مدارس جو کام کر رہے اللہ عنہ ورزت کا تس جہاں پر دیا جا رہا ہے وہ تو اپنی دینی کھلوات کو واقعی رکھے ہوئے چلو آج ہم قسم کھا کر ارادہ کر کر اٹھے ایسے اسکول ہم پر آئیں گے اسکولوں کے اندر اسکولی تعلیم کے لذاب کے ساتھ سا مکمل اور بہتر طریقے پر دینی تعلیم کا لذاب ہوگا ایسے اسکول اور ایسے والے جس کا آج سے ہم آواز کریں گے کیے سوچتے والے ایسی مسئلے نظر رکھنے والے کتنے مسلمان کے ضرورت آئی ہے رائے پیش کرنا مشورہ دینا سکھ ایک اشارہ میں آپ لوگوں کو دوں چلو دنیا بھی تعلیم دنیا بھی تعلیم دنیا بھی تعلیم اسکول اور کامیدس کی تعلیم اس کا جو ڈھڑوہ پیٹتے ہیں جن کے دنوں دماغ کے اندر دنیا بھی تعلیم کی محبت ایسی رچ بس گئی تھے کہ وہ سمجھنے کے جیسا آمنت باللہ کی ومالا ہی قدی وقت بھی ورسولی ان باتوں پر ایمان کلانا ضروری تھے ویسے ہی اسکول اور کامیدس کی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے جن لوگوں نے ضروری سمجھ رکھا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک چیز کا میں اشارہ دوں گا اگر اللہ نے ہم نے سہیم دی میں تو بات سمجھنا وہ لوگوں کے لیے آسان دوں گا دیکھئے ایک کتہ اگر کسی انسان کو کٹ لیں تو اس کا علاج کیا ہے فوری طور پر ڈاکٹر کے ذریعے اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے پھر تقریبا ساتھ انجکشن اسے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو جراسی کتے کے کٹنے کے ذریعے جزد ہو چکے تھے وہ انسان انجکشنوں کے ذریعے سے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آج ترقیابتہ دور کے اندر ساتھ انجکشنوں کی تعداد دھٹ کر دوچار ہو گئی لوگ اس کا مجھے علم تو لگی میں ہو سکتا ہے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مٹی کے ذریعے پوری دنیا کے ڈاپٹر اور ماغرین کا کہنا یہ ہے کہ مٹی کے اندر سے ان لوگوں نے کیمیکل کو نکال کر پھر اس انجکشن کو تیار کیا گیا ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان پر آیا کہ کسی مردن کو یا کسی چیز کو کتہ اگر چاٹ لے تو اسے سات مردنہ مٹی سے رگڑ کر دھونے سے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں سائنسٹانوں نے اس کا تجربہ کیا ہے پانچ مردنہ رگڑ کر دھونے کے بعد چھیک کیا جراسیم ہمی باقی ہے چھکی مردنہ بات ساک کیا گیا پھر تحقی کی گئی چراسیم باقی ہے سات مرتبہ دھونے کے بعد جب تحقی ہوئی پتہ چلا کہ چراسیم کا خاتمہ ہو گیا بگاؤ میرے دوستوں سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر نرقی آمدالور قرآن حدیث شریعت نبی کا لائے ہوا پہلا نبی کی لائے شریعت نبی کا لائے ہوا دی علماء کی چوتھیوں سے بینے گا یا انگریزوں کے تقویر چھاٹنے والے ان نام دہا کسفانوں کے ان کے حاصل تمہیں اس بات کی تحریف ملے گی بتائیے در دریانی تعلیم سے ایسی محبت اپنے آنکھ کو بھلنے کا جذبہ لیں اپنے اندر شریعت پر شلنے کا جذبہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ اپنے آنکھ کو دیتہ بنانے کا جذبہ ہمارے اندر نگی میں اگلیاں اٹھائیں گے رائے مشورے دیں گے ان بستیوں پر جن ہونے جن کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا رہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایک عالم ایسے ہی عالم بن جائے گا ایک مہتی ایسے ہی مہتی بن جائے گا ایک حافیس ایسے ہی حافیس بن جائے گا ایک ایمام ایسے ہی ایمام بن جائے گا اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے جاؤو مدانیس اسلامیہ کا دورہ کرو رمضہ المبالت کی چھٹیوں کے ختم گانے کے بعد شاہبان کے مہینے سے مدنسوں میں تعلیم کا آغاز ہوتا ہے کسی ایک مدنسے کہ آپ تحقیق کرو تحقیق کرنے کے بعد آپ کو بتا چلے گا شروع سال میں اٹھوی شد لینے والے طلبہ کی تعداد کیا ہے پھر شاہبان کا مہینہ آتا ہے اسی مدنسے گزا کر آپ تحقیق کرو کہ اس وقت مدنسے میں طلبہ کی تعداد کیا ہے کتنی تعداد آپ کو گھٹی بھی نظر آئے گی پھر ایک مکمل جو عالم بڑتا ہے اس کے لئے آٹھ نو سالہ جو گوز ہوتا ہے پہنی جہان سے لے کر آخر جہان تک پورے طلبہ کی تعداد پہنی جہان میں کتنی تھی آخر تک کتنے طلبہ پہنچ سکے پھر چلو آپ نے قرآن مکمل کتنے ہوئے عالمِ دین مکمل کتنے ہوئے مکمل ہو بھی گئے اللہ دبارہ تو اکتالہ نے کتنے علماء وہ کتنے ممتی ہو وہ کتنے حفاظ کو اپنے دین کی جنمت کا موقع دیا ہے یا پھر ان کی بد آمانیہ یا پھر اللہ کی حکمت اللہ بہتر جالے اس کے ذریعے اٹھا کر انہیں دیکھ دیا ہے دنیا کے حوالے کر دیا ہے نمبر اور محرام سوال لے والے درس حدیث کی اور مسلط منصف اور مسلط سوال لے والے علماء یہ دنیا کے برائے ہوئے دنیا کی چانیب سے تحقیق کر کر اس مقام پر مہنچائے جانے والے لوگوں کی جماعت کا نام نقیب ہے اللہ خود امی دین کے لیے منتخب کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کے لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کر اللہ کا باستہ لے کر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے علماء پر انگلی مت اٹھاؤں بہت ناسو دور آ چکا ہے اگر تم اپنے علماء پر اعتماد کھو دوگے اپنے علماء پر اپنے علماء پر مگلیاں اٹھاؤگے اپنے علماء کے کام پر بھروسہ نہ کر کر خیلوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرے گے یاد رکھو رقصان اور خسارہ سن تمہارا پر اس میں علماء کا کچھ بگڑنے والا لگیل ہے آن چونکہ ربیو الامول کا مہینہ ہے ربیو الامول کی دستاریم میں آنے والے دو دن بعد میں اتوار کی دن بارہ ربیو الامول کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینایش کا دام لے کر جل سے جلوس منایے جاتے ہیں یہ کہاں تک چیئے ہیں کہاں تک بلاتے ہیں کہاں تک یہ رسومات ہیں اس کی تحقیق اور اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے سکھ آج کے دن یہ پہل اور مجھے آگ تک پہنچانا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لائے جانے کا مہینہ ہے آج میں اور آپ اس بات کی دیت کردر یہاں سے اٹھے انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اپنے آپ اتیم کا باقت بنائیں گے اور غیروں اپنے اخلاق کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے اخلاق حسن اور آپ کے واقعی زندگی کے ذریعے جین اسلام کی صحیح تصویر کو ہم بیش کریں گے انشاءاللہ میں اور آپ نے اس بار کی ریعت کر کر اگر ہم نے قدم اٹھانا شروع کر دیا ایک ایک کر کے تو انشاءاللہ بہت جل ہمارے حالات پجھلے کے اور ملک ایک بہتری ایک بہت بڑا طبعہ ایک بہت بڑا حصہ دین اسلام کی طرف راقب ہوگا اس میں مجھے حوالات مکابیہ بھی ملے گی اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی توفیق مطا برمائے اللہ نے زندگی باقی رکھی اللہ نے موقع دیا آئیتہ انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی کہنے مالا بھی مہتاج ہیں سننے مالے بھی مہتاج ہیں اللہ بارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تمام کو کہنے اور سننے سے دیان عمل کرنے کی توفیق مطا برمائے آمین وآفر 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 اللہ وآفر مطا